بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی ایک بار پھر آپ کو اپنی چینل پر خشم دید کہتا ہوں دوستو جیسے کہ آپ ست جانتے ہیں ہم نے کمپیوٹر اسی ایم کے بارے میں ویڈیو بانائے شکل کی تھی تو آج ہم آپ کو سوزو کی کیری ڈبا کا جو اسی ایم یعنی اس کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس کی ویرنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گی کہ اس میں کتنی فنز ہوتے اور اس میں کون کون سی وائر ہوتے تو دوستو انشاءاللہ آج ہم آپ کو اس کی مکمل وائرنگ کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو غور سے دیکھئے تو دوستو یہ سوزو کی کیری ڈبا اس کی نیچے اس کا پارٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے جو جس ایم میں حلق こسہ کی جانتی ہے اگر اس کی ویرنگ کے بات کی جائے تو دوستو اس میں دو کپلر 38 سپین یعنی اس میں دو گریپ لگی ہوتے اس کمپیوٹر میں اور اس میں مکمل 98 سپین ہوتے ہیں اگر فہلی گریپ کی بات کی جائے کپلہ نمبر ایک تو اس میں ٹوٹل بائیس پین ہوتی ہے پہلی اس میں جو فہلی نمبر گریپ ہوتی ہے کمپیوٹر میں اس میں ٹوٹل بائیس پین ہوتی ہے اگر اس کے وائرنگ کی بارے میں بات کی جائے تو دوستو سب سے پہلے اس کا جو ایک نمبر فین ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے اور دو نمبر جو فین ہے اس کا وہ چھوک سنسرز یا آئی اے سی سنسرز یعنی ایڈیل ایل کنٹرول وال جو چھوک سنسر ہوتا ہے اس کی فہلی نمبر وائر جو ہے وہ کمپیوٹرز کی بائیس پین گریپ میں دوسری نمبر پر اس کی وائر لگتی ہے تین نمبر اس میں خالی ہوتی ہے اور چار نمبر بھی خالی ہوتی ہے اور پانچ نمبر جو ہے وہ ٹی پی سنسرز یعنی جو تراتل پوزیجن سنسرز ہوتا ہے جو کہ بعض لوگ اسے بٹرپلائی بولتے ہیں اور بعض لوگ اسے تراتل باڑی بولتے ہیں جو کہ تراتل باڑی میں لگا ہوتا ہے ٹی پی سنسرز اور اس کی ایک نمبر وائر جو ہے وہ کمپیوٹر کی بائیس نمبر پین میں فانچ نمبر پر لگی ہوتی ہے چھے نمبر بھی خالی اور سات نمبر بھی اس گرپ میں خالی ہوتی ہیں اور آٹھ نمبر جو وائر ہے وہ میف سنسرز یعنی فول ایف سلوپ فیشر سنسرز جو ہوتا ہے اس کی ایک نمبر یہ جو آپ کو دکھایا ہے اس کی ایک نمبر وائر جو ہے وہ کمپیوٹر کی بائیس کی گرپ میں آٹھ نمبر پر لگی ہوتی ہے اور نو نمبر ٹی پی سنسرز ٹو اوپر پانچ نمبر ٹی پی سنسرز ٹا اور یہ ٹی پی سنسرز ٹو مطلب جو ٹی پی سنسر ہوتا ہے ٹھرٹل پوزیشن سنسر اس کی دو نمبر وائر جو ہے وہ کمپیوٹر کی بائیس پین گریپ میں نو نمبر پر لگی ہوتی ہے دس نمبر دس نمبر ہے وارٹر ٹیمپریچر ٹو یعنی جو وارٹر ٹیمپریچر سنسر ہوتا ہے جو گاڑی گاڑی کی انجن کی ٹیمپریچر جو ہماری میٹر میں شو ہوتی ہے اس کی وارٹر ٹیمپریچر سنسرز جو ہوتا ہے باز گاڑیوں میں دو وار لگایا ہوتا ہے باز گاڑیوں میں تین وائر 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 یہ دو وائر وائر ہے اس کی دوسری وائر جو ہے وہ کمپیوٹر کی بائیس پین گریپ میں دس نمبر پر لگی ہوتی ہے جو ٹیمپریچر سنسر ہوتا ہے یا جو ٹیمپریچر گیج ہوتا ہے اس کی دو وائر وائر ٹیمپریچر میں دس نمبر پر لگی ہوتی ہے گیار نمبر خالی ہوتے ہیں اور بارہ نمبر جو ہے وہ ڈگنوز جو ڈگنوز گریپ ہوتے ہیں جس سے ہم گاڑی کی فالکول کا پتہ لگاتا ہے یہ اس کی وائر ہے اور تیرہ نمبر بھی ڈگنوز گریپ کی وائر ہے چودہ خالی اور پندرہ اور سولہ یہ بھی ڈگنوز آن اور ڈگنوز کی وائر جو ڈگنوز گریپ ہوتا ہے یہ اس کی وائر ہوتی ہے سترہ نمبر جو ہے وہ خالی ہے اور اٹھارہ نمبر بھی خالی ہے اور انیس نمبر ایر ٹیمپریچر سنسرز یہ جو ہے جو ایر ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کی وائر ہے اور بیس نمبر جو ہے وہ اوٹو سنسر کی دو نمبر یعنی جو اکسیجن سنسر ہوتا ہے اسے اوٹو بھی کہہ جاتا ہے اس سنسر کی دو نمبر وائر جو ہے وہ کمپیوٹر میں بیس گریپ میں بیس نمبر پر لگا ہوتا ہے اوٹو مطلب اکسیجن سنسر جوانے مقھر oss sir میں لگا ہوتا ہے اور ایک اس نمبر میپری یعنی جو منفی RIESجر سنسرز ہوتا ہے 3 تار والا جو تین نمبر وائر ہے وہ کمپیوٹر کی بیس پین گریپ میں تین نمبر پر لگا ہوتا ہے کمپیوٹر کی بایس پین گریپ میں ایک اس نمبر پر لگا ہوتا ہے اور مکپ بیس سنسر کی تین نمبر ہوتی ہے اور اس گریپ کے آخری جو ہے جو کہ بائس نمبر ہے کمپیوٹر ارت یہ کمپیوٹر کو بھی ارت ملتا ہے اور میپ سنسر ٹو ٹی پی سنسر تری اور اوٹو سنسر یعنی یہ ان تینوں سنسر کو بھی جاتا ہے میپ سنسر میں دو نمبر ٹی پی سنسر میں تین نمبر اوٹو سنسر میں بھی یہ وائر جاتا ہے یہ بائس نمبر اور کمپیوٹر میں بھی کمپیوٹر کو بھی یہ ارت ملتا ہے تو دوستو یہ تھا اس سوزوکی کیری ڈبا کا جو پہلا پہلا نمبر گریپ تھا 22 فن والا یہ اس کی وائرنگ تھی اب اس کی جو دوسری گریپ ہے جو کہ 26 سپنز کی ہے اس کی وائرنگ پہ بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سی وائر ہوتی ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں یہ جو اس میں ایک نمبر یہ 20 فن میں ایک نمبر جو ہے یہ آرت ہے جو کی کمپیوٹر کو ملتی ہے اور دو نمبر جو ہے ریلے واپسی گرم مطلب یہ کہ جو یہ فائر ریلے ہوتی ہے جو جسے جسے کہ جب ہم انگیشن سوچ آن کرتے تو ایک یہ فائر ریلے ہوتی ہے جو کہ اکٹیویٹ ہو کر اس کی آٹ کرن جو ہے کمپیوٹر کو ملتی ہے اسے واپسی گرم کہتے یعنی جو ریلے کے آن ہونے کے بعد آتی ہے اسے واپسی گرم کہتے جو اگنیشن سوچ ہم جب ہوا آن کرتے تو وہ یہ فائر ویلے آن ہوتی ہے اور اس سے ایک اگنیشن سوچ کی کرن جو ہے وہ کمپیوٹر کمیتے ہیں اسے واپس گرم بولتے ہیں اور یہ جو تین نمبر ہے یہ خالی ہوتے ہیں اور چار نمبر جو ہے یہ ارت جو ارت ہے ارت آتا ہے مطلب یہ ارت کی وائر ہے چار نمبر پانچ نمبر ڈسٹریبیوٹر ون ڈسٹریبیوٹر مطلب ڈل کو جو ڈل کو باز لوگ سے ڈل کو بہتا ہے باز ڈسٹریبیوٹر آپ اسے جو جس نام سے بھی بکارتے ہو لیکن جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے اس کی ایک نمبر وائر جو ہے وہ کمپیوٹر کی دوسری گریپ یعنی جو چب سپن والے گریپ ہوتے ہیں اس کی پانچ نمبر جو ہے وہ ڈل کو کی فہلی نمبر وائر جو ہے وہ پانچ نمبر پہ آکے لگتی ہے اور یہ جو چھے نمبر ہے یہ بھی ڈسٹریبیوٹر 2 یعنی جو ڈسٹریبیوٹر کا دوسرا وائر ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کی چب سپن گریپ میں چھے نمبر پہ لگتی ہے اور سات نمبر اے ای وی فی یہ جو اے وہ جو فرج کے نسٹروار ہوتا ہے لیکن یہ بات گاڑیوں میں نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ ان گاڑیوں میں بھی نہیں لگا ہوتا ہے اس کے اس پر انشاءاللہ میں ایک مزید ویڈیو بناوں گا جو کہ اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک پورا سٹم اگر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ویڈیو کسی اور طرف چلی جائے گی اور زیادہ لنبی ہو جائے تب آپ بھی بور ہو جائیں گے تو اس کو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں مکمل میں آپ کو ایویب کے بارے میں بتا دوں گا اس میں جو آٹ نمبر اور نو نمبر نمبر میں یہ خالی ہوتی ہے اور دس نمبر جو ہے یہ سی ڈی آئی ون سی ڈی آئی کی فیلی جو ویئر ہے وہ کمپیوٹرز کی جو چبیس پین گریپ میں اس میں دس نمبر پہ لگتی ہے گیارہ نمبر اور بار نمبر یہ انجیکٹرز کی ویئر ہے گیارہ نمبر انجیکٹر یعنی جو تری نمبر انجیکٹر ہوتا ہے اس کی ویئر جو ہے وہ کمپیوٹرز چبیس پین گریپ میں گیارہ نمبر سے جاتی ہے اس کی جو اس میں تو ایک آپ جانتے ہوگے کہ اس میں ایک چلویس سوچ کی ویئر ہوتی اور دوسری جو ہے وہ جس سے کمپیوٹرز اس کو سیگنل بیٹھتا ہے تو جس سے انجیکٹرز یہ وہ آن ہوتا ہے لیکن یہ اس کا جو ارتھ والا ویئر ہے جو کہ کٹ کٹ کر آتا ہے کمپیوٹرز سے وہ کمپیوٹر کی گیارہ نمبر جب سپین گریپ میں گیارہ نمبر سے آتا ہے اور جو انجیکٹر کی دو نمبر انجیکٹر ہے اس کی جو ارتھ والی ویئر ہے جو کہ کمپیوٹرز سے سیگنل کی شکل میں آتی ہے وہ کمپیوٹرز کی بارہ نمبر سے دوسری نمبر انجیکٹر پر آتی ہے اور ترٹین جو ہے وہ آرتھ ہے اور پورٹین جو چودہ نمبر ویئر ہے وہ بیٹری یعنی ڈائرک جو کرنٹ ہوتی ہے اس کی پندرہ نمبر جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اس کی جو گرم ویئر ہوتے ہیں وہ پندرہ نمبر سے آتی ہے اور یہ واپسی ریلے ارتھ جو اس کا ارتھ ہوتا ہے وہ یہاں سے آتا ہے سترہ نمبر چکلیٹ ڈبلی او این چکلیٹ جو آپ کی میٹر میں چکلیٹ ہوتے ہیں جب کوئی سنسر کام نہیں کر رہا تو جب آپ کی میٹر میں جو چکلیٹ آتی ہے اس کے بعد جو ہے سترہ نمبر کمپیوٹر میں سترہ نمبر پہ ہوتے ہیں اٹھار نمبر ایپسی ایپسی کے مطلب ہے جو فیلپمپ ریلے اس کی ارتھیا سے چلی جاتی ہے ہے یعنی یہ جو اٹھار نمبر وائر ہے یہ فیلپپ ریلے آت جو فیلپپ کی ریلے اس کو ارتھیا سے ملتی ہے اٹھار نمبر سے اس میں پھر انیس بیس ایکیس باویس تھی اس چوبیس اس گریپ میں خالی ہوتے ہیں اور پچیس نمبر وائر جو ہے اس گریپ میں انجیکٹر ونز جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ سوزو کی کیری ڈبا جو ہے یہ تری سیلنڈر کا ہوتا ہے تو اس میں تری انجیکٹر لگے ہوتے ہیں تو اس کی جو انجیکٹر ون ہے اس کی ارتھواری جو سگنل کی وائر ہے وہ کمپیوٹر میں چوبیس پن گریپ سے پچیس نمبر جو پن ہوتے ہیں وہ انجیکٹر ون کی آن کی وائر ہوتے ہیں اور چوبیس نمبر جو ہے اس میں آرت ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھا سوزو کی کیری ڈبا کی مکمل کمپیوٹر کی وائر جو میں نے آپ کی کمپیوٹر کی وائر جو میں نے آپ کی ساتھ شیئر کر دی تو دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ابھی تک جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ جتنی بھی ویڈیوز بنیں گی سب سے پہلے میں کمپیوٹر جتنی بھی ایشیاں میں ان سب کی ویرنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ سب کی ویرنگ آپ کو سکھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ مزید ویڈیو جو ہے وہ دوسری ٹاپکس پر بنیں گے تو اپنی دعاو بھی یاد رکھیں آپ کا بھائیو اسلام